اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم آپ کا میزبان احمد عباد زہدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان مولانا فیدہ حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں میں ان کو خوش آمدیت کہتا ہوں محترم ناظرین ہمارے پروگرام کا آج جو ٹوپک ہے وہ حج کے حوالے سے ہے اس کے واجبات کیا ہیں اور کوئی واجب ہوتا ہے اور انشاءاللہ تفصیل سے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اور اسی سلسلے میں آپ کے لائف کالز بھی شامل کریں گے پروگرام میں کوئی سوال ہے آپ کا اس کو شامل کریں گے تو میں ملتمس ہوں ہمارے محترم مہمان مولانا فیدہ حسین بخاری صاحب سے کہ اللہ کے بابرکت کلام سے پروگرام کی ابتداء فرمائیں بسم اللہ قبلہ بہت شکریہ اللہم صلی اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علیہ ومحمد والصلاة والسلام علی احل بیتی التیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین سبحان اللہ بہتر ناظرین آپ کے سلام عرض کرتے ہیں شریف مسائل میں آج کا ٹاپک حج ہے اور حج جو ہے وہ شرع مقدس کی استطلاح میں حج چند خاص مناسق و آمال کا ایک مجموعہ ہے جو اسلام کے بنیادی حصولوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت میں آیا ہے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے بسم اللہ تو پانچ چیزیں جن پر اسلام استوار ہے وہ کون سی چیزیں ہیں نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے حج ہے اور ولایت ہے بے شک تو یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں تو حج جو ہے وہ فروع دین میں سے بے شک فروع دین میں سے اولین جو فروع ہے وہ نماز ہے پھر روزہ ہے پھر زکاة ہے پھر حج ہے اور حج کے مطلق جساہ مجیدہ کی تعاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ سورہ علی امران کی آیت نمبر نائنٹی سیون جس میں فرمایا گیا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَحُدَلِّ الْعَالَمِينَ سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ بقہ کی سرزمین مقدس میں ہے اور وہ گھر خانہ کعبہ جو ہے مبارک ہے وَحُدَلِّ الْعَالَمِينَ وَلَعَالَمِينَ كِلِيهِ حدایت ہے حدایت کا مرکز ہے خانہ کعبہ بے شک فیہِ آیاتن بینات خانہ کعبہ اور اس کے اردگرد جو مجد الحرام ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں ایک تو فرمایا کہ اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں بے شک مقام عبراہیم مقام عبراہیم ہے وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَهُ اور جو کوئی بھی اس میں گھر میں داخل ہو گیا وہ امن کی جگہ پہ آ گیا اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْاَنَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ اللہ کے لیے ہے انسانوں پر اس گھر کا یعنی حج کرنا اس گھر کی زیارت کرنا البتہ یہ کس شخص پر فرض ہے مَنْ اِسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلَ جس کے پاس راستے کو تیہ کرنے کی استطاعت موجود ہے اس پر حج بیت اللہ فرض ہے وَمَنْ قَفَرَ اور جو کوئی کفر افتیار کرے انکار کرے حج پر نہ جائے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ تو یقیناً اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے بے شک تو عزیزہ نگرامی آپ دیکھیں اس آیہ کریمہ میں فرمایا گیا ہے لِلَّهِ الْنَّاسِ اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا اللہ وکر لِلَّهَ ہے تو لِلَّهَ کا مطلب ہے صرف اللہ کے لیے بے شک تو حج جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے حج نمود و نمائش یا اس لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں یا یہ ہے کہ سب حاج کر رہے ہیں میرے ساتھی دوست میں بھی حاج کر رہا ہوں اس لیے نہیں ہے ولِلَّهِ اللہ کے لیے اور کس پر ہے ابھی بہت سار اس کے مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں ہم اس کو کھول کھول کے بیان کریں گے آج جو ذرا کلیات اس کو بتانا ہے بسم اللہ کہا گیا ومن کفارہ جو کوئی بھی کفر کرے تو کفر کے معنی ہیں چھپانے کے حق سے ہر طرح کی مخالفت خاصول دین میں ہو خافرول دین میں ہو تو حق کا انکار کرنا حق کو چھپانا یہ کفر کہہ راتا ہے بے شک لیکن اب جو استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ تا رسول دین میں ہوتا ہے کفر کا استعمال یعنی جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن میں کفر جو ہے وہ اس شخص کے لیے بھی ہوتا ہے استعمال جو فروع دین کا بھی انکار کرے اس کے لیے بھی کافر کا استعمال ہوتا ہے کفر کے معنی چھپانا ہوتا ہے اور اس کو بھی کافر کہتے ہیں جو کسان ہوتا ہے زمین میں دانے کو چھپاتے ہیں اس کو بھی کافر کہتے ہیں چھپانا ہی ہوا جی ہاں چونکہ وہ چھپانے والا ہے اور کہا کہ وَمَنِي أَكْفَرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَقَدْ اسْلَمْ سَقَبْلْ عُرْوَةِ الْوُسْقَ سورہ بکرہ کی آیت القرصی جو ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ تاغوت سے کفر اختار کرتے ہیں تاغوت سے وہ انکار کرتے ہیں بے شک اور اللہ کی مضبوط رسی کو وہ تھام لیتے ہیں تو حاج کے معنی ہے لغت میں ارادہ کرنا اور قصد کرنا لیکن استلاحاً یہ مخصوص چند رسموں کے مجموعے کا نام ہے ٹھیک ہے حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے فرمایا اور حضرت علیہ السلام سے مخاطب ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علیو تارک الحج جو حج کا تارک ہے جو حج کو ترک کر دینے والا ہے جبکہ وہ مستطی بھی ہے یعنی اس کے پاس استطاعت ہے تو پھر بھی وہ تارک کیا ہے حج کا کافرون وہ کافر ہے یقول اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ وَلِلَّهِ لَلْنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعِ لَيْهِ سَبِيلَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهِ غَنِيُنْ عَنِ الْآلَمِينَ تو رسول کریم نے اسی آیت کو بھی اپنی حدیث میں کورڈ کیا ہے کہ دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ من کافرہ جو کفر کرتا ہے انکار کرتا ہے استطاعت ہوتے وہ حج پر نہیں جاتا تو کہا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تو آلمین سے بھی نیاز ہے اب کال لے لیں مزد کے ساتھ ہاں کال لیں انس کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہلو اسلام علیکم مولانا صاحب کو بھی سلام علیکم اور آگا اگر اجازت دے تو میں دو سوال کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ فرمائیے تو آگا ایک تو بات یہ کہ آج کل پہلے تو ایک ہی ہوتا تھا حج پر لوگ جاتے تھے تو ایک سٹینڈرڈ ہی پروسیجر تھا سارے اب آج کل لوگ حج پر جاتے ہیں تو پہلے تو دفرنٹ پیکیجز ہیں کہ دفرنٹ پرائیس پلان ہے فائیو سٹار ہوتیلز بھی ہے تو کیا شرعی نوئیت سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے جو لگجریت پیکیجز پر جاتے ہیں حج پر لے تو کیا اس پر جانا شرعی حساب سے کونسا حج پیکیجز پر جانا چاہیے کیا زہمتیں ہونی چاہیے پہلا سوال تو یہ ہے کہ شرعی حساب سے لگجریت حج ہو یا نومل حج ہو اس کے لئے در کیا فرق ہوتا ہے گناہ سواب زیادہ ہوتا ہے کام ہوتا ہے پہلا سوال تو یہ ہے اور دوسرا آج کل سیلفیز کا بہت رجحان ہے تصویریں کچھتے ہیں جو بہر میں کابا میں ہوتے ہیں تو سیلفی کش رہے ہیں موبائل فون کے رنگ ٹونز بج رہی ہیں تو اس کا جو خانہ خدا میں جانے کا جو آداب ہیں وہ اگر آداب بتا دیں تو بسم اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ بہت اچھے اندہ سوال جی لکھنے ابھی بات کرتے ہیں جی بسم اللہ تو آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے فَإِنَّ اللَّهُ غنیون عَنِ الْعَالَمِينَ بے شک یعنی جو بندہ اسطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کرتا وہ یعنی بیتنائی کرتا ہے حج کی اہمیت کا قائل نہیں ہے حج کرتا نہیں تارک تارک الحج ہے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ کافر ہے اور قرآن بھی کہتا ہے وہ من کفرہ وہ جو کفر اختیار کرے انکار کر دے حج کرنے سے یا نہ جائے کہا اللہ تبارک تعالیٰ عالمین سے بے نیاز ہے بے شک اس کا کیا مطلب ہوا اللہ اکبر مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ایسی ہستی ہے کہ وہ عالمین سے بے نیاز ہے بے شک یعنی وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں ہے یہ جو نماز پر کنا ہے یا اطاعت کرنی ہے یا حج کرنے اس سے فیضہ کس کو ہونا ہے ہم کو ہی ہونا ہے فیضہ اس بندے کو ہی ہونا جس نے ہی کرنا ہے بے شک تو اس سے اللہ کو تو فیضہ ہونا نہیں بے شک کہ بھی یہ سال مثلا پچھلے سال مثلا تیس لاکھ آجی ہوئے تھے تو اس سال مثلا چالیس ہو جائیں تو اچھی بات ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی جہو جلال بڑھ جائے گا نہیں ایسا کچھ نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جون جون اضافہ ہو رہا ہے اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہو رہا ہے بے شک اللہ کی شان و شوکت میں جہاستان نہیں ہوتا اس کے جاہو جلال جبروت میں اضافہ نہیں ہوتا بے شک لیکن اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے جی تو لہذا اللہ تبارک تعالیٰ محتاج نہیں ہے اللہ اسمد ہے وہ بے نیاز ہے بے شک تو وہ تو عالمین سے بے نیاز ہیں بے شک تو اگر یعنی اس بندے کی بات کی جارہی ہے جو کفر کرتا ہے حج پر نہیں جاتا بھی تو نہیں اللہ کے گھر میں آئے گا تو اللہ تو عالمین سے بینیاز ہے اس میں تیرے ہی فید ہے بے شک اور فرمایا رسول پاک نے یا علی من صوف الحجہ حتی یموت بأسہ اللہ یہودین اور نصرانی بسم اللہ اعلی جو حج کو ٹالتا رہتے ہیں اگرے سال اگرے سال اگرے سال حتی یموت یہاں تک وہ مر جاتا ہے تو پھر بأسہ اللہ اللہ اس کو اٹھائے گا کہاں سے یہودین اور نصرانین یا وہ یہودین اور نصرانین مسلمان نہیں ہے وہ اللہ اتبر تو اس کا مطلب یہ ہے جو حج کا انکار کرتا ہے یہ جاتا نہیں ہے یا یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ ہے کہ بیمار ہو گیا ہے بوڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ تو پھر حج نیابتی کسی کو بھیجے گا خود کسی کو اپنا نائے مقرر کرے وہ جا کے حج کر کے آئے ٹھیک ہے تو الناس کی بات کی گئی ہے یعنی کہا گیا وَلِلَّهِ الَنَّاسِ انسانوں پر ہے حج کرنا یہ نہیں کہا گیا کہ لِلَّهِ الَلَّذِينَ آمَنُونِن ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں ان پر حج نہیں کہا گیا ہے انسانوں پر جزاقل اللہ ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہلو اسلام علیکم وَلَاكُمْ وَرَحْمَتُ اللِّ реб وَرَبَرْكَةِ شَحْسَابُ آلی بن وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَلَاكُمْ سے باندھنا چاہیے یا کہ یعنی اگر آدمی کراچی سے جا رہا ہے تو کراچی سے باندھ لے یا لاہور سے یا گلاس گو سے تو وہی سے باندھنا چاہیے یا کہ کوئی جگہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہاں پر جا کے باندھنا چاہیے اور جب احرام باندھ لیا جاتا ہے تو چند چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اٹھائیس چیزیں تو ان کیا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کفارہ ہو جاتا ہے یعنی سے سائے میں نہیں چلنا چھدریں لینی اس کی عورت بھی جو حرام ہو جاتی ہے تو ان پر کیا کیا کفارہ بنتا ہے تو یہ کس طرح سے حلال ہوتی ہے اور آخری میرے اتفاق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حاج کا احرام تبدیل کر کے عمرے میں اس کو تبدیل کیا اور مکہ کو چھوڑا اس کی کیا وجہ تھی اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اللہ مسئول اللہ محمد و محمد کیوں کہ حاج کیلی جاتا ہے تو مولا نے حاج کو عمرے میں کیوں تبدیل کیا اس کی کیا وجہ تھی یہ اس پر روشنی ڈال کرنے جزاک اللہ بہت شکریہ جی کربلہ عیسیٰ نے تھی ایک تو حاج کے سارے مسائل ایک ہی جو تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آہستہ آہستہ بیان کریں گے بسم اللہ تو چلیں اڈیس کرنے پہلے سوالوں کو پہلے جی ہاں پہلے وہ کال کی تھی وہ کہتے ہیں کہ جو پیکچیز ہیں اور یعنی اتنا لگشری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ فائیو سٹار ہوتل بھی ہونا چاہیے تو ساری جتنی بھی آسائشیں ہیں وہ ہونی چاہیے تو کیا اس میں سواب میں کوئی اضافہ ہوتا ہے کمی ہوتی ہے یا کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے یہ ایسا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج پر جائے تو استطاعت کا مطلب یہ ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ آ جا سکے اور پھر یہ ہے کہ اتنے پیسے گھر میں بھی چھوڑ جائے کبھی بچے بھی وہ مہینے کے لیے جا رہا ہے چار ہفتے کے لیے جا رہا ہے تو ان کے لیے بھی کوئی تنگی نہ ہو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آئے واپس تو آ کے یہ نہیں کہ اس کو روڑ پہ بیٹھنا پڑے اس کا کاروبار اس کا چیز وہ نوکری وغیرہ جو بھی ہے وہ چلتا رہتا کہ اس کا مطلب ہے امیر آدمی پہ آج واجب ہے اب جب امیر آدمی پہ آج واجب ہے جس کی استطاعت ہے تو جس کی استطاعت ہے اب اس میں بھی فرق ہے کوئی لکھ پتی آدمی ہے کوئی کروڑ پتی آدمی کوئی بڑی مشکل سے چارزار پاؤنگی نکالتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جب آپ وہاں جا رہے ہیں اگر اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے تو جاتے ہوئے آپ چاہیں تو وہ ایکنالک کلاس میں چلے جائیں کلاس میں چلے جائیں اور اسی طرح وہاں جا کے خیمے جو ملتے ہیں وہاں پر بھی وہ خیمے کولر والے بھی ہیں مثلا جسی والے بھی ہیں یا مثلا جب تک مکہ میں ہے تو مکہ کے ساتھ ہی مل لے گئے انہوں نے ہوتل بنائے ہیں بڑے بڑے تو چاہے کوئی فائی سٹار ہوتل میں رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب اللہ تبارک تعلیم نے دیا ہے پیسہ تو اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ آؤ تو ضرور مثلا یعنی دوب میں کھڑے رہو یا خیمہ ہی ایسا لگاؤ جس میں سے گرمی بھی آتی رہے اوپر سے خود حاج ویسے بھی تمام آمال میں سے ایسا ہے جو مشکل اور زہمت والا ہے چاہے کوئی کتنے بھی خیموں میں رہتا رہے جب حاج کرنے جانا ہے یہ ہوتل چھوڑنے ہی پڑے گے کیونکہ حاج مکہ میں نہیں ہوتا حاج ہوتا ہے کہ آپ نے مینہ میں جانا ہے اور وہ مدان احفات میں جانا ہے جو چودہ کلومیٹر باہر کی بات ہے مکہ سے باہر ٹھیک ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے سہرہ میں رہنا ہے اور وہ خیمیں ادھر لگے ہوئے ہیں پھر آپ نے مشرورہ میں جانا ہے وہ بھی کھلی فضاء ہے پھر مینہ میں جانا ہے وہاں بھی تنگ جگہ ہے اور وہاں پہ بھی خیمیں وگرہ لگے ہوئے ہیں تو مطلب ہے حاج تو ادھر جا کے ہوتا ہے نا ٹھیک ٹھیک تو جس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے کوئی مزائکہ نہیں ہے دوسرا سوال یہ تھا بریک پہ جانے سے پہلے ان کا سوال ختم کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تو اسی طرح یہ ہے کہ مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ پیکج ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پاس ہوتے ہیں کی پیسے ہیں تو وہ تیتیسوں پرونڈ پینتیسوں میں بھی جاتے ہیں چار ہزار میں بھی جاتے ہیں اور بعض جو کہتے ہیں ہم اچھی رائج دیں گے کھانا ٹائم پر ملے گا تو ایسے نہیں ہے بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ جن کو باقی کھانے والے ہر چیزوں اُلتے ہیں تو وہ واقعاً صحیح اماندار لوگ ہیں تو وہ عبادت میں اپنا ٹائم زائر کرتے ہیں صرف یکسوی سے کریں گے اور کئی ہوتے ہیں بچارے کہ پیسے کم ہیں تو کبھی کہتے ہیں جی وہ کھانا میں ہم خود کر لیں گے تو بچارے لینوں میں لگے ہوتے ہیں یا ڈونڈتے رہتے ہیں فلانا کھانا کہاں سے ملے گا وہ ٹائم ادھر ہی ضائع کرتے رہتے ہیں مطلب جب پیسے اللہ نے آپ کو دیئے ہیں یعنی عبادت اور اس میں خرچ کرنے سے کوئی عرج نہیں ہے اچھی بات ہے خرچ کرو جزاک اللہ اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جو تصویریں وغیرہ کھیچی جاتے ہیں ہاں سیلفی والا وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے گھر گیا ہے تو اپنا زیادہ فوکس تو توجہ رکھنی چاہیے عبادت پہ لیکن اگر مثلا فرض کرو اس نے نمازیں بھی پڑھ لی ہیں وہ صفحہ مروعہ کی صحیح بھی کر لی ہے سب کچھ آئے تو اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو یادگار بھی بنا لوں تو اگر جی میں موبائل ہے تو وہاں کھڑا ہو گیا ایک طرف تو بھی خانہ کعبہ کو بھی لمحات کو بھی محفوظ کر لوں تو گناہ نہیں صرف بات یہ ہے کہ یعنی مناسب ہونا بات تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اسی میں ہی پڑھا رہا ہے کہ جب صفحیں بندی ہوئی ہیں نماز پر خانہ کعبہ پا جا رہا جگہ پہ تو یہ بدبختی ہو جائی پھر ٹھیک ہے اس لیے کہ جب آپ جس مقصد کے لیے ہیں اصل مقصد تو وہ ہے کہ خانہ خدا کی زیارت کرنا اور عبادت کرنا اور توجہ کے ساتھ عبادت کرنا تو ایسا ہر وہ عمل جو انسان کے عبادت میں خضوع خشوع میں خلل ڈالتا ہے وہ تو جاہز نہیں ہیں لیکن یہ موباہ کام ہے یہ منع بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ گئے ہیں خانہ کعبہ میں تو آپ کے پاس مبائل ہے تو آپ نے تصویر لے لی کوئی عرض بھی نہیں جزا کرنا ٹھیک ہے البتہ ان لوگوں کے لیے ہے مشکلات جو کہ شروع شروع میں جب تصویر کھینچی جاتی تھی تو بہت سارے مولان نے علماء نے یہ بھی کہا جی تصویر کھینچنا جہز نہیں ہے پھر وہ بھڑا ڈالے رکھتے تھے کہ پاس بورڈ پر اور اب دیکھیں کہ حالات ایسے ہیں کہ وہ مولانا ذرا ٹیویوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں 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 جاتے ہیں جب تک کیمرے پہنچ رہ گئے تو وہاں پر وہ جاتے نہیں ہیں ٹھیک تو بہرحال مطلب یہی ہے کہ اصل مقصد جو ہوتا ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اس کے بعد وہ جب آپ نے کر لیا ہے ٹھیک ہے تو مثلا بھی وہاں آفتہ ہیں آپ جو دس دن یا بارہ دن ہیں وہاں دس دن کے لیے مدینے میں آفتہ تو انسان چاہتے ہیں یہ ایک سفر جو ہے کہ یادگاری سفر ہے تو کوئی عرض نہیں تصفیر لینے سے کوئی عرض نہیں بہت شکریہ مدرم ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہے ساری ہے ہمیں چھوٹے سے بریک کی طرف جارہے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اسلام علیکم